تبلیغ میں سب سے مشکل کام وصولی کا ہے وصولی میں جان کھپتی ہے آرام سے نہیں ہوتا ہی اس لئے بڑے کہتے ہیں جس نے وصولی کرنا سیکھ لی نا اس کو تبلیغ کا کام آگیا اختلاط ہو ملنا جلنا ہو اکرام ہو اپنا دسترخان وسیع کریں پھر وصولی ہوئی لوگوں کے آزار سے متاثر نہ ہوں جو عذر کر رہے ہیں کہ میں کیا کروں یہ عذر ہے یہ عذر ہے یہ عذر ہے ان کے عذروں کا حل بتائیں ان کو بتائیں کہ نکلنا کتنا ضروری ہے اور یہ جو آزار ہیں یہ آزار کا حل بھی اللہ پاک کے ہاتھ ہے دائی جو ہے وہ لوگوں کے عذروں سے متاثر نہیں ہوتا اس کا حل بتاتا ہم بھی لوگوں کے عذروں سے متاثر نہ ہوں ان کا حل بتائیں یہ جو مجمع بیٹھا ہے ان میں سے کسی کا کوئی عذر نہیں تھا جو یہ نکل کر آگئے تھے کیوں بھئی آپ لوگوں کا کوئی عذر نہیں تھا آزار تھے بتایا گیا اس راستے کو اختیار کیا نکل آئے اللہ نے آسان کر دیا تو سب کو اس یقین پر اٹھانا ہے کہ ہم اللہ کے کام میں لگیں اللہ کے نام میں لگیں اللہ کے کلام میں لگیں اللہ ہمارے سارے مسائل کو حل کر دیکھا یا ایواللہزین آمنو ان تنصروا اللہ ینصرکو اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس بنیاد پر ان کو تیار کریں کہ ہم اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہمارے سارے کام بنا دے گا کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں رہے گا سال سات میرے کی جماعت اس کا تفقد مرکز میں کروا دیں سال اندرون کی جماعت اس کو مرکز لے جا کے تفقد کروا دیں سال انہ تین چلے کیلئے تیار کریں کہ وہ اپنے مرکز سے پرچھا لے کر رائے ونڈ آئے چلے تین چلے کی جماعت بنایں ان کو مرکز بھیج دیں راستے کی تشکیل کرتے ہوئے رائے ونڈ آ جائیں پھر آگے یہاں تشکیلیں ہوتی رہیں گے سیروزے کی جماعت کم سے کم سیروزے کی جماعت تو نکل جائے ہمارے سامنے ان کو ہمارے جماعت ہی یہ لاعیات دیں اور مقامیوں کے مشورے سے رخ تیہ کریں اور پھر ان کو روانہ کریں پھر دوسرے دن تیسرے دن جا کر ان کی نسرت کریں اور وہ نسرت کرتے ہوئے ان کو ترغیب دیں کہ وہ تین چلے چلے کیلئے تیار ہو جائیں بہت سی جماعتوں نے ایسے کیا پہلے وہ سیروزے کیلئے تیار نہیں ہو سیروزے کیلئے نکلے جماعت ان کے پاس نسرت کیلئے بھیجی انہوں نے ترغیب دیں سیروزے والے نے چلے کر دیں چلے کیلئے رائے ونڈ آیا یہاں تین چلے کرنا ہو تین چلے لگا کے واپس کر تو نقض وصولی کرنے کریں گے نہیں چاہیں